وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا اور کہہ دے حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا یقیناً باطل بھاگ جانے والا ہی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین خاک سار ڈکرم احمد یاہیہ فیضان ختم نبوت گروپ کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے بہرے بھائیو آج ہم آپ کی خدمت میں جو ایک ویڈیو لے کر پیش ہوئے ہیں اس میں بھی ہم آپ کو یہ دکھلانا چاہتے ہیں کہ یہ جو بڑی بڑی داڑیوں والے مولوی حضرات ہیں یہ کس قدر منافق آنا ان کی ذہنیت ہے کس قدر یہ لوگ شوشے چھوڑتے ہیں اور محض اپنے شوشے چھوڑنے کی خاطر یہ لوگ جھوٹ بولنے سے ذرا نہیں اس سے باز آتے اور ان کو کوئی خدا کا خوف نہیں ہے آئیں جی اس سے پہلے کہ ہم مزید کچھ پیش کریں یہ بھی مولوی مبشیر شاہ صاحب نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے جی ستائیس فروری کو یہ ان کا تھوڑا سا حصہ آپ کو سناتے ہیں پھر آپ کو دکھلاتے ہیں کہ انہوں نے کتنے بڑے بڑے جھوٹ بولے ہیں اپنی اس ویڈیو میں سنیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی پاکستان کے اندر اس قسم کے حالات پیدا ہوتے ہیں تو سب سے زیادہ جو تکلیف ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کادیانیوں کو مرضیوں کو پاکستان کے اندر جو رہتے ہیں کادیانی مرضی اسی دردی کے اوپر اسی ملتے باپ کے اوپر جو پیدا ہو گئے اسی ملک کا کھاتے ہیں جو کادیانی مرضی اور یہی قادیانی مردی جب دوسرے ملکوں کے اندر جاتے ہیں تو پوری دنیا کے قادیانی مردی جو ہے نا وہ پھر پاکستان کے خلاف سادش کرتے ہیں جی پہر بھائیو سن لیا جی مولوی صاحب نے کتنی بڑی سٹوری جو ہے وہ یہاں پر بنا کر اپنی طرف سے بولی جا رہے ہیں اور جان بوچھ کر اب یہ دیکھیں جتنے بھی وہ تمام قوتیں جو کہ پاکستان کے حاکمیں تھیں انہوں نے پوری کوشش کی کہ ان حالات میں جبکہ جنگ کے خطرات ہیں کوئی ایسی بات نہ کی جائے جس سے انتشار پھیلے انہوں نے یکجہتی کی باتیں کی لیکن اس طرح کے جو غدار مولوی ہیں انہوں نے کوئی موقع ضائع نہیں کیا کہ ملک کے اندر انتشار پھیلے اور جان بوچھ کے ان کو اتنی حیاء نہیں آئی کہ دشمن جو ہے اس نے حملہ کرنا ہے یا دو ملکوں کی جنگ ہونے والی ہے کم از کم ان دنوں میں ہی اپنی شوشہ بازی سے اور جھوٹ بولنے سے باز رہیں انہوں نے دیکھیں جی کتنا بڑا جھوٹ بول دیا ہے اور یہ جو ابھی انہوں نے یہاں پہ بات کی کہ جو لوگ فوج کے خلاف ہیں اور ملک کے خلاف ہیں مولوی مشیر شاہ صاحب آج ہم آپ کو دکھلاتے ہیں کہ فوج کے خلاف کون ہے اور ملک کے خلاف کون ہے ہمارے پاس ثبوت ہیں جناب ہم آپ کو دکھلاتے ہیں ناظرین اور ان مولوی صاحب کو بھی دکھلاتے ہیں کچھ یاد دلواتے ہیں انشاءاللہ اور ترہ ترہ کے پراپوگنڈا کرتے ہیں حال ہی میں جب یہ حالات فراب ہوئے ہیں تو جی میرے بھائیو کتنا بڑا یہ بندے نے جھوٹ بولا ہے اس مولوی نے اس کی داڑی دیکھیں ہیں حال ہی میں اب یہ گویا بات کر رہا ہے کہ یہ دوہزار انیس ظاہر ہے حال ہی سے یہی مراد ہوگی پچھلے ہفتے یا کہ پچھلے ایک دو دن میں یہ آگلی جو ویڈیو دکھانے لگا ہے یہ اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں جی حال ہی میں سنے ذرا کادی امیو کا مردنیو کا جو خلیفہ ہے مرزا مسرور اس کا ایک لیکچر آیا ہے سامنے اور وہ لیکچر بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں اسی ویڈیو میں جی بہرے بھائیو اس کے بعد ان مولوی صاحب نے ایک جو ہمارے خلیفہ ہے حضرت مرزا مسرور امس صاحب ان کی ایک جو کلاس تھی اس میں اس بچے نے سوال کیا تھا اس کا جواب دیتے ہوئے وہ کلاس انوائی اور یہ دیکھیں کتنا بڑا یہ جھوٹا مولوی ہے یہ صاحب انہوں نے یہ تفسر دیا کہ حال ہی میں ایک کوئی یہ کوئی کلاس ہوئی ہے حالانکہ ہم آپ کو آگے انہی کے دیکھیں جب وہ کہتے ہیں نا جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے تو مولوی صاحب جو ہیں انہی کی ویڈیو سے ہم آپ کو انشاءاللہ ثابت کروات کرتے ہیں کہ یہ آج کل کی یہ ویڈیو ہے انہی مولوی صاحب نے سری جھوٹ بول دیا ہے بہرحال تھوڑا سا آپ کو سنا دیتے ہیں پیارے بھائیو دعا کر سکتے ہیں بہتری آجائے تو کیا یہ کوئی دشمن خدا نخواستہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے کہ ہم دعا کر سکتے ہیں کہ بہتری آجائے ٹھیک ہے جی آگے سننے سنا میرے بھائیو یہ کس زمانے کی کس سال کی یہ ویڈیو ہے جب عمران خان صاحب اور تاہر القادری صاحب وہ مل کر تحریک چلا رہے تھے پاکستان میں ٹھیک ہے جی وہ دھرنے دے رہے تھے اب آپ بتائیں جی کس سال کی وہ بات ہے اور ان مولوی صاحب نے یہاں پہ کیا کہا تھا ابھی حال ہی میں حال ہی میں جب یہ حالات فراب ہوئے ہیں تو حال ہی میں جب یہ حالات فراب ہوئے ہیں تو جی بہرے بھائیو دوستو تو یہ وہ ویڈیو جو کئی سال پرانی ہے اس مولوی مبشر شاہ صاحب نے ان کو شرم نہیں ہے یہ کہتے ہوئے انہوں نے یہ کہتیا حال ہی کی ویڈیو ہے اور اب آگے دیکھیں مولوی مبشر شاہ صاحب حضور انور نے یہاں پہ یہ بتلایا ہے کہ پاکستان میں بہتری کس طرح آئے گی مولویوں کے ہاتھ سے نکلے گا تو بہتری آئے گی جی مولویوں کے ہاتھ سے نکلے گا تو بہتری آئے گی تو الحمدللہ اب تو الحمدللہ اللہ کے فضل سے اللہ کا بڑا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مولویوں کے ہاتھ سے پاکستان نکلا ہوا ہے اللہ کے فضل سے پاکستانی فوج نے اور مولویوں کو کچھ نہ کچھ تو قبول کیا ہے پہلا چیلنج ہمارا مولوی مبشر شاہ صاحب کو ہے اور وہ یہ کہ مولوی مبشر شاہ صاحب آپ نے اس ویڈیو میں جھوٹ بولا ہے سری جھوٹ بولا ہے جو آپ نے یہاں پہ یہ کہا ہے کہ یہ حال ہی کی ویڈیو ہے حال ہی میں جب یہ حالات فراب ہوئے ہیں جی سن لیے مولوی صاحب آپ کا دعویہ ہمارا یہ دعویہ ہے کہ یہ ویڈیو دو ہزار انیس کی نہیں بلکہ یہ کئی سال پرانی ویڈیو ہے مولوی مبشر شاہ صاحب یہ آپ نے سری جھوٹ بولا ہے اگر آپ میں حمد ہے تو ہمارے اس چیلنج کو توڑیں ہمارا چیلنج یہ ہے کہ یہ آپ نے سری جھوٹ بولا ہے پیر مہیو اس چیلنج کے ساتھ ساتھ مولوی مبشر رضا قادری صاحب اللہ کے فضل سے ہمارے پاس آپ کا جو ہے آپ کے اس جھوٹ کو مزید جھوٹا ثابت کرنے کے لیے ہمارے پاس اور بھی بڑے نسخے ہیں یہ دیکھیں جی مولوی مبشر صاحب غور سے سنیے گا کون ہے جو پاکستان کا مخالف ہے سنے یہ تینوں جاجر شریع طور پر واجب قتل ہیں اب جنرل باجبہ کسی سورٹ میں ہمیں قابل قبول نہیں ہے اتنا بڑا فیصلہ جنرل باجبہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا اور کہ جتنے مسلمان جنرلین ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ جنرلینوں کے خلاف بغاوت کرتے ہیں باجبہ کے خلاف بغاوت انجھے ہی فوج ہیں عمران خان نے ثابت کر دیا کہ یہ یہودی بچا ہے فوری طور پر عمران خان کی حکومت ختم کی جائے ان تینوں ججوں کو کان سے پگڑ کر نکالا جائے اور ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے انہوں نے قرآن کریم کی بھی تو ہی کیا حدیث پاک کی بھی تو ہی کیا نموس رسالت کی بھی تو ہی کیا یہ خوصہ کوئی جاتا ہے جس نے حضرت غازی ممتع حسین قادری کو شہید کیا تھا اس وقت امت سے کمزوری ہو گئی برنہ اس جج کو اسی روزی قطر کر دیا جائے تھا عمران خان کو بلکو قبول نہیں کرنا جنرل باجبہ کو بلکو قبول نہیں کرنا ان تینوں ججوں کو بلکو قبول نہیں کرنا اس کے لئے بے شک ہمیں جیلوں میں بند کر دیا جائے آپ جیلوں میں بندوں نکلی جائے اگر گھوری مار بھی جائے آپ گھوری کھانے کے لگے جی بہرے دوستو آپ نے سنا یہ ہے جی مولوی مبشر شاہ صاحب کے پیر یہ ہے مولوی مبشر شاہ صاحب کے مجدد اور یہ کیا یہ مولوی مبشر شاہ صاحب یہ آپ کے مجدد صاحب اور آپ کے پیر صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کو نہیں چھوڑنا یہ تو کہہ رہے ہیں آرمی چیف کو بھی قتل کر دو عمران خان کو بھی نہیں چھوڑنا تینوں ججز کو بھی نہیں چھوڑنا اور پتہ نہیں کس کس کو نہیں چھوڑنا تو اس لئے جناب مولوی مبشر شاہ صاحب اگر آپ کا یہ دیکھیں دونوں میں سے ایک باتیں ہیں یا تو آپ کا یہ دعویٰ سچا ہے یہ جو ابھی آپ بڑے پاکستانی آرمی کے اور پاکستان کے سگے بنے ہوئے ہیں اور یا یہ آپ کا یہ دعویٰ سچا ہے جس میں ہم آپ کو بھی آپ کی ویڈیو سناتے ہیں جناب آپ ان لوگوں کے اس وقت ساتھ تھے اب دونوں تو نہیں کٹھے ہو سکتے مولوی صاحب یا تو آپ منافق ہیں اگر آپ منافق نہیں ہیں مولوی مبشر شاہ صاحب تو ہم آپ کو بڑا آسان راستہ بتالاتے ہیں آپ ایک ویڈیو بنائیں ان سب کے اوپر یہ جو آپ کے مجدد صاحب ہیں آپ کے پیر صاحب ہیں ان کے اوپر چار حرف ڈالیں اور ان سے اظہار برات کریں ٹھیک ہے جی آپ سے کیوں کہہ رہے ہیں اس لیے کہ مولوی مبشر شاہ صاحب جیسا کہ ہم نے آپ کو کہا ان دنوں جبکہ یہ لوگ پاکستان مخالف سرگرمیوں میں ملوث تھے یہ مولوی مبشر شاہ صاحب یہ آپ تھے جو کہ ان کی گالیوں اور ان کی گندی زبان کے حاکمیں ویڈیوز بناتے تھے اور اس کے علاوہ بھی بہت سی ویڈیوز سوشل میڈیا پر اپلوڈ کیا کرتے تھے آپ کو یاد کروائیں سنیں رجل صاحب گالی نہ دی جائے تو زیادہ بہتر نہیں ہوگا کیونکہ تیری پہندی سری یہ والا فکرہ جو ہے وہ سوشل میڈیا پر اتنا وائرل ہو چکا ہے آپ کے نام کو لے کر کہ آپ جو ہے وہ بات بات گالی دیتے ہیں دوستو ابھی ہم درنے میں موجود ہیں جو کہ علامہ خادم صاحب رجلی دامہ ذلہ علی کی قیادت میں درنہ دیا جا رہا ہے میں آپ کی خدمت میں ختم ربوت فورم کا منتظر میں اللہ مفتی سید مبشر عزا قادری حاضر ہوں جی بیارے دوستو یہ یہ غدار پاکستان اور فوج کے مخالف خادم رجلی صاحب کو مولوی مبشر صاحب صاحب جناب یہ ان کے حاک میں ویڈیو بنا رہے ہیں ماشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں بدی و زمان بٹی صاحب ختم ربوت کے عظیم مجاہد ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ آج کل سوشل میڈیا کے اوپر ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ علامہ خادم صاحب رجلی گالیاں نکالتے ہیں اس کے بارے آپ کیا فرمائیں یہ پروپیگنڈا بڑا غلط ہو رہا ہے جی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ باقی گالی دیتے ہیں خادم صاحب نہیں گالی دیتی نہیں ہے میں تو کہہ رہا ہوں کہ تعریف ہی غلط کرتے ہیں لوگ سمجھتے نہیں ہیں اس تعریف کو تو پیرے دوستو جو وہ جب ساری دنیا یہ کہہ رہی تھی پاکستان کا میڈیا یہ کہہ رہا تھا کہ خادم رجلی صاحب گالیے دیتے ہیں مولوی مبشر رضا قادری صاحب آپ تب ان مولوی صاحب کو اور ان کے چیلے جانٹوں کو آپ ان کہہ رہے تھے کہ آپ ان کی صفائییں پیش کرتے تھے مولوی مبشر شاہ صاحب ان حالات میں تو ہم آپ بتائیں اب آپ کے اس دعوے کی اوپر جائیں یا آپ کی اس ویڈیو کی اوپر جائیں جن میں آپ نے ان دونوں غدار وطن کو جو کہ فوج پاکستانی فوج کے دشمن ہیں پاکستان کے ججوں کے دشمن ہیں عمران خانس کے دشمن ہیں ان کے بارے میں آپ صفائییں پیش کر رہے تھے اس لیے مولوی مبشر شاہ صاحب جس طرح کہ ہم نے آپ کو کہا آپ کے لیے بس ایک ہی راستہ ہے آپ نے آپ کو یہ ثابت کروانے کا کہ آپ واقعی پاکستان کے سگے ہیں اور وہ کیا راستہ ہے وہ راستہ یہ ہے کہ ان دونوں غداروں کی اوپر آپ لانت بھیجیں چار حرف بھیجیں اور ساتھ ان سے اظہار بھرات کریں اور ہم آپ کو ایک ہفتے کا وقت دیتے ہیں اور ایک ہفتے کے اندر اندر اگر آپ نے کوئی ایسی ویڈیو جناب نکالی جو آپ کو بہت شوق ہے نا بار بار ویڈیو نکالنے کا اور آج کل تو آپ تقریباً روزانہ پاکستانی آرمی کے حق میں ویڈیو نکالتے ہیں تو مولوی مبشر شاہ صاحب اپنے آپ کو اگر آپ پاکستانی فوج کا اپنے دوست ثابت کرنا ہے تو ان دونوں جو ہیں غداروں کے بارے میں پاکستانی فوج کے دشمنوں کے بارے میں پاکستانی حکومت کے دشمنوں کے بارے میں ایک ویڈیو نکالیں اور ان سے اظہار بھرات کریں اور ان کے اوپر چار حرب بھیجیں ورنہ ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہوں گے کہ یہ جو آپ نے ویڈیو بنائی اس میں صرف آپ نے منافقانہ طور پر یہ فکرات بولے ہیں ورنہ دراصل آپ بھی انہی دونوں مولویوں کی طرح اور ان کے چیلے چونٹوں کی طرح اور اپنے اس مجدد صاحب کی طرح مولوی مبشر شاہ صاحب آپ بھی دراصل پاکستانی فوج کے دشمن ہیں اور پاکستانی فوج آپ کے اوپر پیر اعتماد ہی کیوں کرے اگر آپ ویڈیو نہیں بنائیں گے اور ان دونوں کے اوپر لانت نہیں بھیجیں گے چار حرف نہیں بھیجیں گے ان سے اظہار برات نہیں کریں گے تو پاکستانی فوج یہ سمجھنے میں حق بجانب ہوگی کہ مولوی مبشر شاہ صاحب ایک منافق آدمی ہیں اور یہ پاکستانی فوج کے دشمن ہیں پاکستانی حکومت کے دشمن ہیں اس کے ساتھ ہی ناظرین خاکسار کو دیجئے جازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ